بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتے ہیں وہ تیز آواز میں بولنا چاہیے دل میں بولنا چاہیے سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں بھائی تیز آواز سے تو نہیں اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں امام نہیں ہے تو آپ آہستہ آواز سے بولیں لیکن دل میں نہیں زبان ہلانی پڑے گی دل میں تو انسان سوچتا ہے تو دل کے بجائے زبان ہلائیں اتنی کہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہو جائے یعنی وہ اتنی زور سے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خود سنائی دے رہا ہو لیکن کم از کم اتنا ہو کہ زبان سے بقاعدہ تلفز ہو تو یہ اتنا تلفز ضروری ہے تکبیر تحریمہ کتنی بلند آواز سے کہیں نیت بانتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تیز آواز میں بولنا چاہیے دل میں بولنا چاہیے سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں بھائی تیز آواز سے تو نہیں اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں امام نہیں ہے تو آپ آہستہ آواز سے بولیں لیکن دل میں نہیں زبان ہلانی پڑے گی دل میں تو انسان سوچتا ہے تو دل کے بجائے زبان ہلائیں اتنی کہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہو جائے یعنی وہ اتنی زور سے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خود سنائی دے رہا ہو لیکن کم از کم اتنا ہو کہ زبان سے بقاعدہ تلفز ہو تو یہ اتنا تلفز ضروری ہے والدہ گھر میں اکیلی ہوں تو جماعت چھوڑنے کا حکم سیف اللہ صاحب کے پی کے سے یہ وہی سیف اللہ معلوم ہو رہے ہیں والدہ گھر میں اکیلی ہوں تو جماعت چھوڑنے کو مگر آپ فرض نماز کے لیے مسجد جا رہے ہوں اور والدہ گھر میں اکیلی ہوں وہ گھر پر نماز پڑھنے کا کہیں تو کیا کرنا چاہیے والدہ گھر پر نماز پڑھنے کا اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اکیلے رہنے میں ان کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھنے جائیں گے تو یا تو رات کا وقت ہے تنہائی کا وقت ہے کوئی خطرہ ہے تو والدہ ڈر جائیں گی خوف زدہ ہو جائیں گی یا بیمار ہیں ان کو ہر وقت کوئی بندہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو خطرہ ہے کہ کچھ ہونا جائے تو اگر اس بیس پر والدہ جماعت سے روک رہی ہیں تو پھر والدہ کو روکنا ٹھیک ہے ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ گھر میں رہیں اور جماعت پھر بھی نہ چھوڑیں والدہ کے ساتھ جماعت کرائیں آپ لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے فرمایا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تو وعید شدید ہے یہ تو اس لیے جماعت کی نماز کی آپ کو پاوندی کرنی چاہیے پڑوس سے مراد یہ کہ جس کے محلے میں مسجد موجود ہو